ایک اچھے لسنر کی قوالٹی بتائیں کیا ہوتی وہ ایٹنٹیف ہو کے بڑھے ہے تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ اپنے وہ یہاں ہو تو صرف یہاں ہو وہ کہیں گھوم پھر نہ رہا ہو میں یہاں بول رہا ہوں وہ کہیں اور گیا ہو وہ تو اس طرح نہیں فائدہ ہوتا ایک اچھے لسنر کی تین قوالٹیز آپ پہلے تو نوٹ دو کر لیں اور آپ نے ان تین چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے سب سے پہلی بات یہ ہے جو ایک اچھا لسنر ہے وہ اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں ایکسیپٹنس ہوتی ہے وہ اپنی رائے سے مختلف رائے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنے سے چھوٹے آدمی سے بھی سیکھنے کو تیار ہوتا ہے وہ اپینین کا فرق ہوتے ہوئے بھی اپینین کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے وہ جگڑے کے لیے تیار نہیں بیٹھا ہوتا وہ ججمنٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے آپ نے بات کو پرکھنے کی بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پہلی کوالٹی کیا ہے اچھا لسنر کی؟ اوپن مائنڈڈ ہوتا ہے کیا وہ بلیف جو پہلے سے مانتے ہیں اس سے مختلف بھی آ جائے تو آپ ایک دفعہ اس کو کنسیڈر ضرور کریں آپ ٹھیک ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو اس آپشن کے ساتھ بات کو سننے دوسری کوالٹی اس کی یہ ہے کہ اس میں پیشنس ہوتا ہے کوئی بھی لرننگ پیشنس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے یوں نہیں ہو سکتا ساری باتوں پر بزائے آپ کچھ باتوں پر بور ہوں گے لیکن وہ ضروری ہوں گے مثال کے طور پر امی ابو نے کبھی آپ کو ٹیکہ لگوایا آپ کو اچھا نہیں لگتا امی ابو کو برا لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ ضروری ہوتا ہے تو بس پھر وہ ضروری ہوتا ہے یہ کوئی بات نہیں ہے میرا دل نہیں کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے پسندیاں گیا ٹریننگ لینا جب وہ ضروری ہے وہ ہر آدمی کو چاہیے ہوتی ہے مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے تو پھر بڑے پیشنس سے بیٹھنا ہوتا ہے اور سیکھنے کی نا ایک قیمت ہوتی ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے انرجی بھی لگتی ہے برداشت بھی کرنا ہوتا ہے دوسری کوالٹی ہے پیشنس کوئی آدمی سبر کے بغیر سن نہیں سکتا جو سن نہیں سکتا وہ سمجھ نہیں سکتا جو سمجھ نہیں سکتا اس کی سوچ نہیں بدلتی جس کی سوچ نہیں بدلتی اس کا ارادہ نہیں بلتا اس کا ارادہ نہیں بدلتا اس کا عمل نہیں بدلتا جس کا عمل نہیں بدلتا اس کی عادتیں نہیں بدلتی جس کی عادتیں نہیں بدلتی اس کا مزاج نہیں بدلتا جس کا مزاج نہیں بدلتا اس کی قسمت نہیں بدلتی تو قسمت کے بدلنے کا آغاز سننے اور پڑھنے سے ہوتا ہے انپوٹ لینے سے ہوتا ہے آپ کے انپوٹ لینے سے سوچ چینج ہوگی اور پہلی ہیبٹ میں ہی ہم سوچ چینج کرنے سے شروع کرتے ہیں سوچ ایک بیج ہے جو آپ بوئیں گے اس سے ارادہ نکلے گا ارادے سے عمل نکلے گا عمل مزاج میں بدلے گا آپ کی قسمت آپ کے مزاج میں چھپی ہوتی ہے مزاج کی ایسی خرابیاں ہیں جو نکامی کی طرف لے آتی ہیں سیون ہیبٹ ایک ایسی کتاب ہے جس نے وہ اصول بتائیں جو مزاج کے اندر پیدا کرنے سے نتیجے بدل جاتے ہیں اور نتیجے باہر آؤٹپٹ تب تک نہیں بدلتی جب تک انپوٹ نہ بدلے آپ سوچی ڈالتے رہے ہیں اور کہیں بریانی نہیں پک رہی تو آپ زیادتی کر رہے ہیں آپ پہلے چاولوں کا انتظام کریں تو بریانی میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا پھر اچھا تیسری جو کوالٹی ہے اچھے لسنر کی سب سے اہم وہ ہے ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ آپ گھوڑے کا مو پانی میں ڈال سکتے ہیں اگر وہ پھر بھی نہ پیئے تو پمپ لگا کے چڑھائیں گے جب تک آپ میں سمجھنے کی خواہش نہیں ہے میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ڈیزائر ٹو انڈرسٹینڈ کا مطلب ہے کہ میں آپ میری جگہ پہ آکے پہلے بات کو سنیں گے پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے اینڈ پہ فیصلہ کریں گے بات کو کس سطح پہ سمجھنا ہے رکھنا ہے نہیں رکھنا سٹارٹ میں اس طرح لیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہلی ہیبٹ ہے بی پرو ایکٹیو کیا ہیبٹ کا نام ہے جب آخری ہیبٹ پہ بات کرنے آنگا تو میں ساری آپ سے پوچھوں گا نام بتا کے آپ گھر جو آپس جائیں گے یوں نہیں ہوگا کہ ہم بھی آئے آپ بھی آئے اور ایسی چلے جائیں پہلی ہیبٹ ہے پرو ایکٹیو پرو ایکٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے پرو ایکٹیو ہونے کا کیا مطلب ہے ہم وقت سے پہلے کام جو کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے روزانہ سکول میں گھر میں باہر آپ کو ایک سٹیمولس ملے گا سٹیمولس کا مطلب ہے خراب حلات آگئے کسی نے بدتمیزی کر دی کوئی غصے ہو گیا جو ہمارا کسی نے دل دکھا دی اکثر بتاتے ہیں وہ ہے ہی ایسا تو میں نے پھر اس کو ایسا ہی جواب دینا ہے ہم اگر جانور کو پتھر مارے نہ تو وہ آگے سے ٹانگ مارتے ہیں یہ جانوروں کا طریقہ کار ہے ہم ظاہری بات ہے اس کیٹیگری میں فعال نہیں کرتے سٹیمولس باہر حلات بھی ہو سکتے ہیں بچہ بدتمیز ہو سکتا ہے پی ٹی ایم پہ امی ابو آئے بڑے غصے میں تھے ان کے اپنے کنسرن تھے کر کا غصہ تھا ان کا مزاج ایسا تھا جو بھی تھا لیکن اس کو رسپونس کس نے کیا ہمارے تو سکول میں حالات ہی نہیں ہے کہ ہم ڈیلیور کریں وہ حالات کو رسپونڈ کون کرتا ہے روزانہ آپ خود امی ابو نے یہ بات نہیں سمجھائی تھی چلے نہیں سمجھائی تھی پہلا جو ہے نا یہ ڈیپنڈنٹ منٹیلٹی پہلا مطلب یہ ہے کہ میں رسپنسٹیبلیٹی کو اون کرتا امی نے پڑھایا نہیں پڑھایا گھر میں کام کرایا نہیں کرایا مجھے کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا میں یہ کام کروانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کوئی کامیاب بندہ ایک بھی دکھا دیں جو اررسپونسیبل ہو وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ساروں ذمہ داری نو مندہ ہی اون ہی نہیں کر دا ہو مندہ ہی نہیں کہ میرا کام میں پھر آپ کیا کر سکتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ریجسٹر کیوں نہیں پورا کیا میرا کام ہی نہیں مجھے کسی نے کہا ہی نہیں ہے تو آپ پرو ایکٹیو نہیں ہیں آپ کوئی کہے تو آپ جو کرتے ہیں نہ کہے تو نہیں کرتے تو نتیجے اس کے کہنے کے مطابق آنے آپ خود گدر ہیں اندر سے سٹیمولس ہوتے ہیں حالات باہر کی بدتمیزیاں مشکل حالات اچھے برے یہ سب سٹیمولس ہوتا ہے رسپونس آپ نے دینا ہوتا ہے اور کبھی کبھی خموشی بھی رسپونس ہوتا ہے نہ رسپونس دینا بھی ایک رسپونس ہوتا ہے ایک آدمی غصے میں آئے تو آپ اس پر غصہ کرنے کی بجائے ہمدردی بھی کہہ سکتے بیچارہ غصے میں رہتا ہے عذیت میں رہتا ہوگا یہ رسپونس تو آپ کہنا